بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نظریہ یا نظام کیا ہوتا ہے یہ ڈیورڈ ایسٹن نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے اپلٹ اگل سسٹم میں 1953 میں یہ پیش کی ہے اس نے کہا کہ کسی معاشرے میں باہمی عمل کا ایسا نظام جس کے ذریعے معاملات با اختیار طریقے سے تیہ کیے جائیں یعنی ایک با اختیار ادارہ فرد یا حییت موجود ہوتی ہے جو معاملات کو تیہ کرتی ہے اب نظام میں ہر نظام کی اپنی ساخت ہوتی ہے اپنی سیاسی اقدار ہوتی ہیں اور ہر نظام کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے ذہلی نظام بھی شامل ہوتے ہیں کچھ لوگ فرائز ادا کرتے ہیں کچھ لوگ حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں قوانین اور پولیسیاں بنتی ہیں اور سیاسی نظام میں رائیامہ بھی کردار ادا کرتی ہے یہ ایسٹن کا موڈل بنا ہوا ہے جس میں پبلک اپینین عوامی رائے جو ہے انپوٹ دیتی ہے پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل سسٹم پھر پولیسیاں بناتا ہے پولیٹیکل کلچر بنتا ہے اور پھر آوٹپوٹ نکلتی ہے اور پھر فیڈ بیک کی بنیاد پہ آپ دوبارہ انپوٹ دیتے ہیں اور جو محول ہے وہ معاشرے پہ داخلی جو آپ کا اندرونی محول ہوتا ہے اس پہ اور بین الاقوامی محول پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب فیصلہ کس طرح کرتے ہیں ایسٹن کے مراحل میں مسائل ہوتے ہیں مختلف مسائل کو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اس طرف لوگ شدت سے مطالبہ کرتے ہیں اور پھر سیاسی جماعتیں اور کردار ان مطالبات کو ترطیب دے کر آگے حکومت کے پاس پیش کرتے ہیں پھر باقاعدہ ایک اداروں کی صورت میں حکومت کی صورت میں ایک ریگولیٹری انزباتی سسٹم موجود ہوتا ہے اور یہ معاشرہ کا تعلیم یافتہ تبقہ بھی ہوتا ہے ذرائع بلاغ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس ریگولیٹری سسٹم پہ پریشر ڈالتے ہیں فیصلے کرنے کے لئے ہر معاشرہ ہر نظام اپنے اندر لوگوں کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان سے بخبر بھی رہتا ہے ان مطالبات کو تسلیم کر کے پھر قانونی شکل دیتا ہے بعض وقت یہ فیصلے لوگوں کو قبول نہیں ہوتے ہیں لوگ رد عمل کا حر کرتے ہیں اور پھر نئے مسائل اور نئے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں ہر سیاسی نظام کو کامیاب بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سیاسی فیصلے اور عمام مطالبات میں ہم مہانگی ہو تاکہ معاشرہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے اب ہم دیکھتے ہیں سلوکی انداز فکر کیا ہوتا ہے سولویں صدی میں یہ سوری بیسویں صدی کی یہ تحریک ہے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے چالز ای میریم اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھی شامل تھے جن میں لاؤس ویل آلمن ٹرومن اور ہربرٹ سائمن دوسری جنگ عظیم کے بعد اس بیہیوئر اپروچ نے یہ سلوکی اندازہ فکر نے بہت زیادہ ترقی کی مطلب اس کا یہ ہے کہ افراد کے رویے خواہشات نفسیات اور رہجانات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر علم سیاسیات رکھتا ہے اور انہی کو مد نظر رکھ کے سیاسی ادارے بنائے جاتے ہیں مانٹسکیو کا نظریہ یا جو پارلیمانی نظام ہے مانٹسکیو کا نظریہ فرانس کے عدیب نے بنایا لیکن وہ کامیاب نہ ہوا امریکہ میں کامیاب ہوا فرانس میں نہ کام ہوا برطانیہ کا پارلیمانی نظام فرانس میں نہ چل سکا فرانس میں سیاسی نظام چلتا ہے تو اب ڈیورڈ ایسٹن یہ کہتا ہے کہ محقق سیاسی نظام کی بجائے افراد کا مطالعہ کرے اور ان کے احساسات خواہشات اور جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرے ڈاہل نے سلوک کی اندازے فکر کو ان انکوائری انٹو دہ سٹیٹ آف پولٹیکل سائنس کا ہے کہ ریاست کے اندر ایک سوال ہوتا ہے اب سلوک کی اندازے فکر کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں حقائق کو ترطیب دے کر ایک مرتب شدہ صورت میں پیش کیا جائے حقائق کے سیاسی طرز عمل کا جائزہ لیا جائے حقائق کا پھر باقاعدہ تجزیہ اور مشاہدہ کیا جائے سلوک کی اندازے فکر میں جب محقق تحقیق کرتا ہے تو اس کو چند باتیں ضروری عمل کرنا ہے کون کونسی باتیں ہیں اصول کرتے وقت مشاہدات کو علیہ دا پیش کرے اور جو معاشرے کی اخلاقی اقدار ہیں ان کو علیہ دا پیش کرے وہ افراد کے سیاسی طرز عمل کے متعلق جدید طریقوں سے وہ دیگر سوشل سائنسز کے اصول ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں اب یہ ہے کہ سلوک کی اندازے فکر جو ہے اس کا طریقہ کار کیا کیا ہے موضوع جو بحث میں آتا ہے ظاہر ہے وہ انسان اور انسانی گروہ ہیں چونکہ سوشل سائنسز ہیں تو اس لیے روئیے کردار اور دیگر عمرانی علوم کا تعلق بھی اس بحث میں لازمی ہوتا ہے پھر ہے تجربہ گاہ ہیں سلوک کی اندازے فکر میں انسانی روئیوں پر باقاعدہ تجربہ گاہوں میں تحقیق اور تجربات کیا جاتے ہیں تجربہ گاہوں میں فرد کو موضوع بنایا جاتا ہے اور پھر ان کے روئی پسند نا پسند کا جائزہ لے کر انتائج اخص کیا جاتے ہیں پھر کیس ٹڈی ہے بعض اوقات مخصوص انسانی گروہ کو لیا جاتا ہے پھر اصول بنایا جاتے ہیں اس گروہ کا متعلق کیا جاتا ہے اور اس واقعے پر گروہ کے طرز عمل سے نئے اصول اخص کیا جاتے ہیں نمائندوں پر تحقیق پورے معاشرے پہ تو آپ تحقیق نہیں کر سکتے اس لئے سیمپلنگ کرنی پڑتی ہے نمائندے لینے پڑتے ہیں مختلف طبقات کے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ان کی سوچ اور رویے سے اصول اخص کیا جاتے ہیں ان سے مسلسل رابطہ رکھا جاتا ہے اسے سیمپل سروے کہا جاتا ہے ان نمائندوں کے انٹرویو بھی لیے جاتے ہیں سوال نامیں بھی گیا جاتے ہیں ان کے طرز عمل پر مسلسل نظر بھی رکھی جاتے ہیں براہ راست مشاہدہ اس میں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا بلکہ خاموشی سے ان کے طرز عمل کا جائزہ لے کے ڈائریکٹ مشاہدہ کیا جاتا ہے اور محقق افراد کی پسند ناپسند اور ان کی سوچ اور نفسیات کی روشنی میں نتائی کر دیتے ہیں بعض اوقات انٹرویو کا طریقہ بھی اپنایا جاتا ہے سارے معاشرے کا انٹرویو تو نہیں ہو سکتا مختلف گروہوں سے مقصوص افراد کے انٹرویو لے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ انٹرویو لینے والے کی صلاحیت بہت اچھی ہو وہ اپنے فن میں ماہر ہو اور وہ غیر جانبدار ہو تاکہ اصل تصویر اور مسئلے کا حل سامنے آسکے اگر وہ اپنے فن میں ماہر نہیں ہوگا انٹرویو لینے کے تو انٹرویو دینے والے سے صحیح جوابات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس پہ تنقید کیا ہوتی ہے سب سے پہلی تنقید یہ ہے کہ اس میں سیاسی فلسفہ تو نظرانداز کر دیا جاتا ہے صرف انسانی روئیے کو اہمیت دی جاتی ہے حالانکہ ہم نے پڑا ہے کہ پولٹیکل سائنس میں جو بھی نظام ہے اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ یا نہ سوچ پیچھے لازمی ہوتی ہے مثلا جو صدارتی نظام ہے امریکہ میں وہ منٹسکیوں کے نظریہ لیت کی اختیارات پہ ہیں اس کے بعد ہے معاشرتی اقدار نظرانداز روئیے پہ تو بحث کی جاتی ہے لیکن معاشرتی اقدار کو نظرانداز کیا جاتا ہے کیوں یورپ ایشیا افریقہ میں ہر معاشرے کی اپنی اخلاقی مذہبی اور معاشرتی اقدار ہوتی ہیں اگر محقق ان کو نظرانداز کرے گا تو تحقیق اور مطلوبہ نتائج درست حاصل نہیں ہو سکتے درست نتائج کا مسئلہ دوسری سوشل سائنسز کی طرح یہاں بھی سو فیسر درست درست نتائج کا دعویہ ممکن نظر نہیں آتا ہے سائنسز کی طرح بیہیوئر سائنسز والے کہتے تو ہیں کہ ہم سو فیسر نتائج نکالتے ہیں لیکن چونکہ سوشل سائنسز ہے انسان کا روئیہ ہے اقدار ہیں جو بدلتی رہتی ہیں تو درست نتائج کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے پھر معاشرتی تبدیلی ہیں اسی طرح معاشرے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیوں تعلیم کی اور ذہن کی ترقی کے ساتھ انسانی روئیہ میں تبدیلی آتی ہے آج سے پانچ دس سال پہلے انسان کی جو سوچ تھی آج وہ سوچ نہیں ہے تو پھر یہ مسائل بھی موجود ہیں کہ معاشرتی تبدیلیاں نتائج پہ اثر انداز ہوتی ہیں پھر پسماندہ ممالک کے لیے غیر موضوع امریکہ جیسے ملک میں تو یہ سلوک کی اندازے فکر کامیاب ہو سکتا ہے کیوں وہاں پہ تحقیق کے لیے پڑے لکھے باشور افراد موجود ہیں لیکن ہمارے جیسے ممالک میں یہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہے کیونکہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کی مذہبی اخلاقی لحاظ سے معلومات نہیں ہیں وہ دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کرتے تو اس لیے یہاں یہ ممکن نہیں ہے پھر ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ محقق غیر جانب دار نہیں ہوتا کیوں تحقیق کرنے والے یہ اپنی ناپسند اور پسند ہوتی اور شعوری یا لا شعوری طور پہ وہ اثر انداز بھی ہوتی ہے تو اس لیے محقق غیر جانب داری ایک بڑا سوالیاں نشان ہے اور آخری اور اہم بات انسانی رویے مختلف ہیں کیونکہ جن گروپس کا آپ کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ گروپس مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں ضروری نہیں اس طبقے کے سارے لوگوں کی ویسی ہی سوچ اور الیکٹرونک پرنٹ میڈیا پریشر گروپس رائے امام کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے تو یہ اس پہ تنقید ہے سلو کی اندازت فکر